اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے اٹھتر سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی ان کی موت واقع ہو جائے گی حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا جو حضرت سے کوئی ملے ہیں ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں بڑے بزرگ تھے ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی ہر وقت خوش رہتے تھے غم صرف ایک آخرت کا تھا ان کو چہرے پہ سرخی تھی اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا اور عمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا ساٹھ سال غربت میں گزارے انہوں نے کتنے اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تُو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہے فرماتے تھے اس لئے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں دو وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ان کی اہلیاں بیمار ہوئیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے کیا کھلاو بولو بھائی پھل فروٹ حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے سمجھ میں آرہی ہے بھا پھلوں کے پیسے اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہو پھر لوگ اس کو تانے دیں گے جب تیرے بھائی اتنے پیسے ہیں تو شادی کیوں کی تُو نہیں بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہو یا نہ ہو ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو اولاد بھی ہو گئی سب کس پر توقع کرنا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں تو ایک دن ہمارے گھر آیا دروازہ بجائے کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے گول مل بات کی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹ سمجھتا تھا کیا سمجھتا تھا سیٹ فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں یہ دکھانے کے لئے کہ میں کیا ہوں میں غریبوں میں غریبوں میں نہیں رہوں گا میں حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں اتنے خوش تو بیگم کو سیپ کھلانے کے پیسے نہیں تھے فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی سیپ ضروری ہے خجور ضروری ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لئے ضروری بولو بھائی نہیں اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیپ کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی کوئی اور ہوتی گریبان پکڑ دی جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لے لیں آیا کیوں تھا یہ اب تیرے پاس سیپ کے پیسے نہیں تھے انہوں نے بھی توقع کیا بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے اس کا گریبان پکڑنا چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا گزارک اللہ پہ توقع کر اللہ بہت بڑھائے اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے کوٹنا چاہیے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رسک کے دروازے نہ کھلتے ہوں وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی ایسے صاف کہتے تھے کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کیا کمپرومائز کیا حضرت فرماتے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی نہیں تھے صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے وہ کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھراؤ دال ہی پکی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لئے فرماتے ہیں اس حالت میں میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا کیونکہ اللہ نے مجھے دو وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ رات کو سر چھپانے کے لئے جگہ دی اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ گے مجھے دے دی میں یہ سمجھتا تھا خوش تھے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیپ کھلایا ہمارے پاس سیپ کے پیسے نہیں تھے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھئی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئیرن کی کمی پوری کر دیتے ہیں نہیں دیتے اللہ ویسی پوری کر دے گا کمی اولاد بھی ہوتی رہی حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے اور ہسپتالوں کے قائل بھی ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں اللہ نے کسرس سے اولاد بھی دی سب بچے پل بھی گئے باہر ملکوں میں چلے گئے عالی تعلیم بھی حاصل ہو گئی حضرت کا انتقال ہو گیا مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں نوے سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو نہیں آرہی میرے خالے باز تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے پریشان کرو تو حضرت کا انتقال ہو گیا مگر بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا ہوا یہ تھا حضرت کو شگر کی بیماری ہو گئی تو جو بڑاپے میں ہو ہی جاتی ہے لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھئی اب مجھے دنیا سے جانے دو میں میری عمر بہت ہو گئی ہے اب مجھے زندہ رہنے کا شوق بولو نا بھائی حضرت فرماتے ہیں جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گا یا اب تم کیوں زندہ ہو گئی تو وہ شرمہ شرمی میں 78 سال کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا کہ بھئی جانا تو ہے اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہرے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب جب بچوں کے بچے ہو جائے نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آگئی ہے پرانی گاڑی کیا کرے گی پلیٹ فارم خالی کرے یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولا اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے کہ آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے آپ تو 70 کے ہو گئے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ سو سال جیئے ہیں یہ میں ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہوگے تو وہ آپ کو جانا چاہیے ہم یہ کہتے تھے آپ سو سال سے پہلے بولو بھائی نہ جائے بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے جو جو چاہنے والے ہوتے ہیں اب وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے اس کی محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہے ہیں آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی ہم مطلب سے کہتے ہیں لوگ سو سو سال میں جاتے ہیں آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تریشٹ میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ وہ اسی حساب سے سوچتا ہے ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا حرط فرمائیے کہ انہوں نے سوچ رہے ہیں اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا شیخ کے مرنے کے خیالات آ رہے ہیں محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کا تصور کریں جس سے محبت ہے اس کے بارے میں کہیں انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے کیا خیال ہے بھئی تو میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا تو جب حضرت کی اٹھت پھر ساٹھ سال کے بعد حضرت کے پاس پیسہ آیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات ساٹھ سال کے بعد کیا ہوا رسک دروازے کھل گئے جب اللہ نے غریب رکھا اس وقت بھی خوش جب پیسہ دیا تو بھی خوش پھر پیسہ خرچ کیا جائدادیں بنانے میں بولو بھائی کوئی مکان اپنے لیے نہیں بنایا فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا کھا کے ختم کر دو پہن کے پرانا کر دو پھر جو حضرت کی پگڑی تھی ٹھیک تھاک مہنگی پگڑی تھی گھڑی اچھی خاصی مہنگی پلاتینم کی گھڑی تھی گاڑی ایسی کہ ہٹو بچو میں نے اب تک کسی کے پاس وہ گاڑی بولو بھائی نہیں اتنی بڑی گاڑی تھی کوئیت کا شہزادہ کوئیت کا شہزادہ اس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی شہد میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ممبر پہ بیٹھ کے اور فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی فل کراتا تھا یہ نہیں کہ پانچ سر روپے کا گاڑی میں اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئے پچاس روپے کا پیٹرول لال دو پھر جب ختم ہوگا تو نیا ڈالے بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بھر دو اس کو اس پہ بھی جان لوگوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے جل رہی ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہیں گر جائے زائع ہو جائے کوئی بھائی جب تم نے ہی چلانی ہے تو بار بار پیٹرول پمپ کی ٹینشن سے بہتر نہیں ایک دعا فل بھر دو اس کو یہاں بھی بچا رہے ہیں پیسہ حضرت فرماتے ہیں جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا پیٹرول پمپ تو وہ ٹینکی بھرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اس مولوی کو دیکھو اور اس کی گاڑی کی ٹینکی کو دیکھو نہیں آرہی میرا خالقات خوراک پھر ایسی رکھی پھر صرف سیب نہیں ابراہ تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا جب نہیں تھے تو بھئی اللہ اسی میں جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیراعظم کا بھی نہیں ہوگا بلکل ایسی ڈائٹ تھی جو بلکل صحت کے لحاظ سے اس میں بادام تھے ناشتے میں بوائل ہاف بوائل انڈا تھا سیب تھا وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو منگواؤ سیب کھانا ہے اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے میں تب ہی تو بیان میں بار پر کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فگر کرو اس کے بعد گھر کب بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا لوگ کہتے کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے ہیں سنوبر کا درخ کھڑا ہوا ہے ایسا قط تھا ان کا چال ایسی خوبصورت تھی آواز میں ماشاءاللہ جان تھی صحت تھی تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شگر پتہ نہیں چلا تھا ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شگر ٹریس نہیں ہو پائی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں چلا کہ شگر اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر سو سال بھی جیتے وہ لیکن بھارہ اللہ کی طرف سے موت ہے کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے کبھی بیماری ٹریس نہیں ہو پاتی لیکن کوئی شگر تھی شگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی جو ان کی خوراک میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے شگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی علاج ہی نہیں ہوا اس کا لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے بلکل چہرے جو ہے نا وہ رونک جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے وہ رونک ظاہری طور پر ختم ہو جاتی ہے بلکل بستر سے لگ گئے تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں جب ہم جاتے نا اس کے لئے آیادت کے لئے تو فرماتے کہ میں کس مو سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پھلایا اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے بھئی پہلی دفعہ زندگی میں حالکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے کہا اب اللہ نے ساری زندگی کھلایا خوب کھلایا وہ کیا کھلایا دال روٹی اس کو کیا کہہ رہے ہیں خوب کھلایا حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہے جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں کرنی تو ہے ہی نہیں حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے شادیاں لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو حضرت نے ہمیں کمرہ دکھا دیتے میں نے کہا یہ ایک اوپر کمرہ ہے ٹھیک ہے وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا کیا خیال ہے ایسی مزا کر رہے تھے کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں ایک کو ادھر شیڑیاں لگا کے بولوں کہ چھل ادھر جا اپنی بیمی کے ساتھ لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھئی شادی کرنی ہے ان کی وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگال کرنا ہے کہاں کر لے گا تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوہ آ گیا ان کا مدینہ یونیورسٹی چلے گئے وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیا گیا وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لئے کھولے تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو ہم لوگ حوص کے مریض ہیں ہم کبھی بھی خوش بولو بھائی نہیں رہ سکتے ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گناہ زیادہ ہمارے حضر بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گناہ زیادہ دیا ہے زیادہ دیا ہے پھر جب بہت پیسہ آیا حضرت کے پاس تو اپنے لئے پھر بھی نہیں بنایا گھر پھر بھی نہیں کہا میں کیا بھر کروں گا گھر بنا کے لیکن اپنی اہلیہ کے لئے ایک فلیٹ بولو بھائی خرید لیا کہ میرے مرنے کے بعد ان کے لئے کوئی انتظام ہو جائے تو وہ بھی ہو گیا وہ بھی جب بہت ورنہ حضرت اس کے بھی خائل نہیں تھے کیونکہ بچے ماں ظاہر ہے بچوں کے پاس لیتی ہیں نا ان کو تو الگ گھر کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم نے کہا چلو بنا لو جب اتنا اللہ نے دے دیا باقی کیا کرتے تھے اپنے جو صبح کا ناشتہ ہے بادام منڈا منڈا اور یہ سب ایک دن ہم گھر رہے تو وہ ٹکہ کھا رہے تھے ٹھیک ہے نا اچھی خوراک کھاتے تھے تو جب شہد استعمال کرتے تھے دودھ پیتے تھے چائے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے کبھی بھی چائے نہیں پان تو زہر تھا حضرت کے سامنے کوئی پان کھا کے دکھا دے با اس کی خیر نہیں ہے کیونکہ انتہائی صفائی پسند تھے ایسی صفائی اگر میں قسم اٹھا کے بولو میں نے زندگی میں کسی میں نہیں دیکھی تو میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا اتنی صفائی تھی اتنی صفائی انتہائی جس کی ایک طالبی نے اپنی ٹوپی کمرے میں بھول آیا ان کے اس پہ تھوڑے تھوڑے پسینے کے ہلکے ہلکے کچھ نشان تھے حضرت اس ٹوپی کو یوں کر کے لے کر آیا ادھر رکھ کے کہا مجھے چکر آ رہے ہیں اس کی بدبو سے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں لیکن ناممکن تھا ایسی صفائی تھی سلیقہ ایسا تھا کہ چپل آپ ٹیڑے میڑے نہیں رکھ سکتے تھے ہم مدرسے میں جب چپل رکھ کے آتے تھے بلکل فوجیوں کی طرح سیدھے چپل ٹیڑے میڑے ہو گئے تو خیر نہیں ہے پھر ان کی خانقہ میں جب بیٹھنے کا ٹائم آتا تھا تو حضرت کی تو چپل ترتیب سے رکھے ہوتے تھے ایسا نہیں ہے کہ جہاں اتار ہو ایک چپل ادھر جاری ایک ادھر جاری ہے ہر ہر چیز میں سلیقہ کوئی بائیک اگر گلی میں کھڑی کر دے ذرا سی ٹیڑی میڑی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی ایسا سلیقہ ایسی تمیز اتنی صفائی انتہائی درجے کی صفائی تھی تو میرے بھائی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے حوص ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص کو اللہ اس کی ضرورت سے کروڑہ گناہ زائد ہے اتنا جب حضرت کو آئے نا پھر بھی حضرت کہتا ہے مسافر خانہ ہے نگلنا ہے یہاں سے جانا ہے یہاں سے کسی نے حضرت کو فون کر کے پوچھا کہ آپ سعودی عمرہ کرنے گئے تھے ابھی آپ کہاں ہیں تو حضرت فرمایا میں نازم آباد کے مسافر خانے میں بیٹھا ہوں پھر اس نے تین دن بعد فون کیا کہ حضرت آپ کہاں ہیں ابھی انہوں نے کہا نازم آباد کے مسافر خانے میں اس نے کہا نازم آباد میں جب آپ کا ذاتی گھر موجود ہے تو تین دن سے آپ مسافر خانے میں کیوں ہیں حضرت نے فرمایا ذاتی گھر کسی کا نہیں ہوتا جو گھر اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ کیا ہے مسافر خانہ ہے تھوڑے دنوں میں یہاں سے جانا ہے اور واقعی تھوڑے دنوں میں وہاں سے چلے گئے ہمارے ایک رشدار آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسی ایکٹیوٹیز ہیں تو وہ اپنا گھر ذاتی بنا رہے تھے انہوں نے کہا یار یہ لوگ تو اتنا پیسہ ہو کے بھی جو ہے نا کوئی فکر ہی نہیں ہے گھر بنانے کی اور ہم ابھی سے کیا کر رہے ہیں ٹینشن لے رہے ہیں بڑے احران ہوتے تھے اور پھر یہ بتا دوں میں جو آخری بات حضرت سے متعلق کر کے پھر اس موضوع کو سمیٹھتا ہوں ناشتے پہ خرش کرتے تھے لباس پہ خوراک پہ ٹائٹ خاندانی اور ان چیزوں پہ خرش کرنے کے بعد جو بچے پھر دیکھتے نہیں تھے کتنا ہے کوئی اکاؤنٹ اکاؤنٹ نہیں تھا مینگ میں سارا فی سبیل اللہ بولو بھائی صدقہ ایسے دیکھا ہم نے حضرت کے سامنے نوٹوں کی اتنی یہاں سے یہاں تک گڑیاں رکھی ہوئی ہیں اتنی گڑیاں حضرت فرماتا ہے یہ میری ذاتی ملکیت میں ہیں چند لمحوں کے لئے بس اور ابھی یہ کیا ہونے والی ہیں حضرت کے گھر میں ڈراؤز تھی اس میں صدقے کی رقمیں ہوتی تھی فرمائیے اس میں کیا ہونے والی ہے تو ہمیں یاد ہے اس زمانے میں یعنی نائنٹی فور نائنٹی فائف کی بات کر رہا ہوں دو ہزار دھائی ہزار تک حضرت کا ٹوٹل خرچہ تھا جو نارملی ہوتا ہے کبھی اضافی ہو تو ایک الگ بات ہے اس کے علاوہ جتنا آتا تھا وہ سب کیا ہو رہا ہے زمینوں کی آمدن آنا حضرت کی وراثت بٹی تھی تو زمینوں کی آمدن آتی تھی تو حضرت کے پاس جب آمدن آتی تھی حضرت گنتے نہیں تھے اس کو فرماتے تھے مجھ سے نوڈ گنے نہیں جاتے بولو نا یار مجھ سے نوڈ بھائی میری دروعت کے اتنے کیا گننا اس میں یہ ہوئی ہے کہتے ہیں بھائی میں گنتا ہوں تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ مزدور پھر ڈنڈی مارنا شروع کر دے یہ تو بڑا صوفی مل گیا اس کو دکھانے کے لئے بس تھوڑا سوڑا یہ ہوئی ہاں بھائی فرماتے ہیں مجھ سے نہیں گنے جاتے ٹائم ویسٹنگ لگتا ہے بس جتنے آ رہے ہیں کیا کرو بولو بھائی صدقہ 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 یہ جامعہ تو رشید کے جو اللہ نے اتنی ترقی دی اس میں ہمارے حضرت کا تقوی بھی شامل ہے اور ہمارے حضرت کا پیسہ بھی شامل ہے نہیں آری میرا خالے باس سمجھ حضرت ورنہ مہتمیم اپنے پیسے کہاں لگاتے ہیں مدرسے میں بھائی لگاتے ہیں کچھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے یا بیان سن رہے ہوں گے ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے اپنا پیسہ بڑی بڑی رقمیں خرش کر دیا کرتے تھے رشداروں پہ خرش کرتے تھے غربہ مساکین پہ مدارس پہ حضرت نے ساٹھ سال کی عمر تک جو تنخائیں لی ہیں نا مدرسوں سے کیونکہ اس وقت تو پیسے نہیں تھے مجبوراں تنخائیں لینی پڑتی تھی تو جب پیسہ آیا تو ساٹھ سال تک جتنی حضرت نے مدرسوں سے تنخائیں لی ہیں وہ ساری کیا کر دیں واپس نہیں آری میرا خالے با تو اللہ نے ایسے مولویوں سے ہمیں نواز دیا ملا دیا تو پھر ہمیں پتا چلا یار کوئی اوریجنل مولوی تو بڑا خاندانی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے مسجد کے اماموں سے آپ نفرہ شروع کر دیں سب اتنے تقوی کے میار پر نہیں ہوتے اپنے سے ہر ایک کو اچھا ہی سمجھا کریں کہ آپ سمجھیں میرے امام صاحب تو زنچندہ مانگ رہے تھے مجھ سے تو ایسا نہیں ہے اپنے امام سے محبت کیا کریں جیسا بھی ہو کیونکہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمیں امام بھی اسی ٹائپ کا ملے گا یہ تو بڑے بڑے بزرگ لوگ ہیں جو ایسے ہی شارٹ چلے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی تھوڑی ہی رہتے ہیں ہمیشہ اردور میں اور ہمارے جتنے بھی دیوبند کے اکابر قریب میں گزرے ہیں نا ان میں تقریباً سب میں اسی قسم کا تقوی ہے تقوی تھا بھی اور اب بھی ہے اب بھی ہیں ایسے لوگ میرے علمے ایسے علماء جو سخاوت کا دریہ ہیں ایسے اللہ کی راہ میں اڑاتے ہیں ایسے اڑاتے ہیں آپ دیکھ کے حیران ہو جاؤ کہ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ کل فاخر نہ آ جائیں